میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی ویسے تو میں گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے کر آئی تھی میری بڑی بیٹی اب چودہ برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی جب بھی میں تین روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی بیٹی کو سمجھا دیتی تھی وہ گھر کا سارا کام سنبھا لیتی تھی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دیتی تھی مگر میں ماں تھی فطری طور پر میرے دماغ پر پھر بھی ان کی فکر سوار رہتی تھی میرا وہ مسلسل ہر دوسرے ماں تین روز کے لیے گھر سے غائب ہونا میرے اردگرد والوں کو اور بچوں کو تھٹکا رہا تھا اس سے پہلے کے لوگ چون کر اس معاملے میں دخل دیتے میں یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی آج میں آخری بار نکاح مطا کے لیے آئی ہوئی تھی میرا نکاح ایک بڑے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر ستر سال کے قریب تھی میں نے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا رازداری سے ہمارا نکاح مطا کروانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بڑے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی فون پر کہنے لگا بڑا چھے روز کے لیے چھے لاکھ دینے کو تیار ہے بس اسے ایک صحت مند توانہ عورت کی ضرورت ہے میں نہیں جانتی تھی اس بڑے کی کیا مجبوری تھی وہ کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا تھا مگر یہ نکاح میری عشد ضرورت تھی چھے لاکھ کا سن کر میں فوراں نکاح کے لیے تیار ہو گئی میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے ماں پیسہ بنانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ تین دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا میں اپنے مرہوم شہر سے وفاداری کا ہر وقت دعویٰ کرتی تھی اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی تین معصوم بیٹیوں کو بھی تن تنہا پالا تھا مگر دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو کیا نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے میں اپنے مرہوم شہر سے بھی بے وفائی کر رہی تھی بلکہ خود میرا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا مجھے ہر قسم کے مردوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا تین روز کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لینے والے مرد چاند مرد تو ایسے تھے جن کی دی گئی تظلیل مجھے بھولتی نہیں تھی میں نہایت خوبصورت عورت تھی دیکھنے میں بلکل جوان اور اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگتی تھی کوئی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں چالیس برس کی تھی میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی مگر میں کسی مرد سے ساری عمر کے لیے جنڈنا نہیں چاہتی تھی مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا مگر اب میں تھک چکی تھی اس بڑے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی آئی کہ چھے لاکھ ایک ساتھ مل جانے پر میں کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی میں نہیں جانتی تھی میری یہ آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی تھی میں شروع میں اتنی مجبور ہونے کے باوجود بھی بہت محتاج رہی تھی اور ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے چھاند بین کر لیتی تھی مگر اس بار جلبازی میں اور دھیروں پیسہ کمانے کی لالج میں میں نے بڑے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی تھی اور فون سنتے ہی اگلے روز یہاں آگئی تھی میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی میں الجی ہوئی تھی اس بار تین کی بجائے چھے روز کی بات ہوئی تھی میری بڑی بیٹی بہت کم گو اور سر جھکا کر رہنے والی بچی تھی مگر چھوٹی دونوں کو اب میرا تین تین دن گھر سے باہر رہنا کھٹکنے لگا تھا وہ مجھ سے سوال کرنے لگتی تھی اور ناغواری کا اظہار کرتی تھی میں جانتی تھی بچیاں پسکول جانے والی ہو گئی تھی ان کی عمر بڑھ چکی تھی میرا تین دن کے لیے غائب ہو جانا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا انہیں لگتا تھا کہ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی کیونکہ میں جانتی تھی نکاح موتا حلال عمل نہیں ہے پہلے سے متین مدت تیہ کر کی کیا جانے والا نکاح سرسر ناجائز ہوتا ہے اور نکاح موتا میں ایسا ہی ہوتا ہے وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقررہ وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے نکاح موتا کو اسلام سے کب جائز نکاح مانا جاتا تھا مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس نکاح کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دیا تھا اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح موتا کرتی تھی مگر میرے دل میں اندر کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھاتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی تھی جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بر تین روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ لیتی تھی میرے حالات میری نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح موتا سے پیسے کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھی اگر میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتی جو کام ناجائز ہو اسے چاہے جس مجبوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے اس لئے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پائی کہ میں ناجائز تعلقات نہیں بناتی تھی بلکہ انجان مردوں کے ساتھ تین راتیں گزارنے کے لیے نکاح موتا کرتی تھی دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی تھا اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اپساتی تھی حالکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی انہیں اپنی ماں فہاشہ لگنے لگی تھی میں پریشان سی سوچوں میں گم بیٹھی تھی نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلائیا میں سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کر چلی گئی نکاح ہوا تو مہایدے کے این مطابق چھے لاکھ کی رقم تیپ آئی میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرہ سانس بھرا پہلی بار تین کی بجائے مجھے چھے روز کے لیے ایک انجان مرد کے پاس رہنا تھا اور مرد بھی ایسا جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا میں نے نکاح کے دوران بھی اپنے ہونے والے شہر کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مجھے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے نکاح کے مدد تیپ آ چکی تھی چھے روز کے بعد میں اس بوڑے سے آزاد ہو جاتی تب اپنے گھر جا سکتی تھی میں وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی جب توجہ دی تو تھٹک گئی گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑے کا ڈرائیور ہے کہنے لگا مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکی ہیں انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سوپی کہ میں آپ کو گھر پہنچاؤں میں حیران ہو گئی مجھے ہمیشہ مرد خود لے کر جاتے تھے اور زیادہ تر گھر لے جانے کی بجائے کسی ہوتل یا آرزی ٹھکانے کا انتخاب کرتے تھے اس بوڑے نے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا گوارہ نہیں کیا تھا اس کا ڈرائیور مجھے گاڑی میں گھر لے گیا تھا مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑے کی حرکت کھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان نہیں ہوگا پہلی بار میرے دماغ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بوڑے نے مجھ سے نکاح کیوں کیا اگر اسے باقی مردوں کی ترہاں وقت گزاری اور تسکین چاہیے ہوتی تو یقیناً وہ مجھے کسی ہوتل میں لے جاتا اور چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا مگر اس کا ڈرائیور مجھے باعزت طریقے سے گھر پہنچا گیا میں اس عالی شان گھر میں داخل ہوئی تو ایک اور ملازمہ نے مجھے راستہ دکھایا اور ایک کمرے تک پہنچایا میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی مجھے وہاں کے ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکین ہوں میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی میں نے اس عزت و احترام کو زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی مجھے واپس لوٹ جانا تھا مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھی پھٹنے والی ہو گئی وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مر تھا اس کے چہرے پر چیچک کے نشانات تھے ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھی میرا دل ایک لمحے کے لیے لرزا تھا کمرے میں صرف بوڑھا موجود تھا جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اسی کے نکاح میں آئی تھی مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آئی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاؤں بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں ہوا سے باختہ سے سر چھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے چھے روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنا تھے جبکہ یہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجود کی میں اتمنان سے بیٹھ نہیں پا رہی تھی اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف اور کراہت پیدا ہوئی تھی حالکہ یہ عارض نکاح تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے چند روز بعد بوڑھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جانا تھا میں عام سی عورت تھی میں نے ہر عمر کے شکل و صورت والے مرد کے ساتھ گزارا کیا تھا مگر اس بوڑھے کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے جو اسے بہت خوفناک بنا رہے تھے میں جو چھے روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر ہال رہی تھی نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کرائی تھی اور اب میرا کیا انجام ہونے والا تھا اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتی بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کی کہنے لگا میں بہت اصول پرست انسان ہوں نہ میں اپنی مرضے کے خلاف کوئی کام برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی میں اپنی بات کی نفی برداشت کر سکتا ہوں بولا اگر میری بات سے انکار کیا جائے تو میں سخت ترین سزا دیتا ہوں میں بالکل رحم نہیں کھاتا اس لئے میں تمہیں پہلے ہی روز یہ باور کروا رہا ہوں کہ میں تمہیں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی رہنا ہوگا میری بات سے انکار کرنے کی غلطی بالکل مت کرنا بوڑے کی بات پر میں پریشان ہوئی اس کی اصول پرستی کا تو مجھے یہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چند روز کے لئے آئی میمان عورت کو بھی اپنے اصول اور گھر کے طور طریقے بتا رہا تھا اور مجھے پہلے ہی دن یہ سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیسے اس گھر میں رہنا ہوگا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے نکاح موتہ کر کے نہیں لایا تھا بلکہ لونڈی بن کر میں اس کے گھر آئی تھی میں نے اس کے لب و لہجے کو شدت سے محسوس کیا تھا حالکہ میں پہلے بھی ایسے مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی کچھ مرد آرزی نکاح کر کے میرے ساتھ بلکل باندھیوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے دھونس جمانا اور تظلیل کرنا ان کے مشاغل میں شامل ہوتا تھا مگر اس بوڑے کا مجھ پر حاکمیت جتانا مجھے ناغوار گزر رہا تھا میرا دل چاہا میں اسے ٹوک دوں اور اسے بتاؤں کہ میں اس گھر میں صرف چھے روز کے لیے آئی ہوں اور یہ صرف میری مجبوری نہیں تھی بلکہ اس بوڑے کی بھی ضرورت تھی ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی مگر اس کا اتنا روبو دب دبا تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بول نہیں پائی اور سر جھکا کر سب سنتی رہی میں تب اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی میرا دماغ تو اپنے گھر پر اٹکا ہوا تھا اور میں جلد اس بوڑے کے گھر سے آزاد ہونے کا سوچ رہی تھی مجھے طلاق کی کوئی فکر نہیں تھی نکاح معتہ میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے وہی اگر مرد تیہ شدہ وقت سے پہلے اکتا جائے اور عورت کو چھوڑ دے تو تب بھی عورت فارق ہو جاتی ہے میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا مجھ سے جلد دل بھر جائے حالانکہ میری یہ سوچ بلکل ناممکن تھی میں بہت خوبصورت اور جوان عورت تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بوڑے جیسا بچ صورت مرد مجھے وقت سے پہلے آزاد کرتا اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی دی ہوئی رقم میں سے پائی پائی کا حساب لے گا اور اس بوڑے کے بارے میں میری صرف یہی سوچ بلکل سچ ثابت ہوئی تھی اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا کر اس بوڑے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت حاصل کی تھی ایک دن میں میرے ہوش ٹھکانے لگ چکے تھے وہ مجھے انسان کی بجائے کٹ پتلی سمجھتا تھا میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لیا تھا میری بے زاری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید بتر ہو گیا اسے محسوس ہو گیا کہ میں اس سے کراہت کا شکار ہوں یہ بات بوڑے کے لیے توہین ثابت ہوئی تھی وہ پہلے روز مجھ پر کچھ میربان ہوا مگر اس کے بعد اس کے انداز میں سختی آتی چلی گئی وہ مجھ سے بات ایسے کرتا جیسے میں اس کی ذر خریر غلام ہوں میری اپتاہت بڑھ رہی تھی بوڑے کا رویہ دن با دن عجیب ہوتا جا رہا تھا اس کے متنفر رویہ کے بارکس جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوخ رنگوں کے لباس مگوائے تو میں تھٹک گئی چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر وہ مرچ یہ سب کیوں کر رہا تھا جبکہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا سخت ہوتا تھا مگر کہنے لگا میں تمہیں اچھے اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں میں بہت حسین تھی میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگھار کروانے میں دلچسپی لینے لگا بوڑھے کی فرمائش پر میں گھبرا گئی مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی تھی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کے تصور سے ہی ڈرنے لگی تھی مجھے اس بوڑھے سے اپنے حسین کی ناتو تعریف چاہیے تھی نہ ہی مجھ سے اس کا سرہانہ برداشت ہوتا تھا میں بوری طرح فس چکی تھی مگر اب میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بوڑھے کو انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا اس لیے بنا بحث کیے میں نے ایک لباس پہن لیا وہ نہائیت مہنگا گہرے رنگ کا لباس تھا خوبصورت لباس زیبے تن کرتے ہی میرا حسن و دلکشی مزید نکھر کر سامنے آگئی تھی اپنے شور کی وفات کے بعد میں نے بیوگی میں ہمیشہ ہلکے رنگوں کے لباس پہنے تھے میرا لباس سادہ اور بہت سستہ ہوتا تھا میں ایک بد رنگ سی چادر اڑے رکھتی تھی ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نکاحیں موتہ کرتی تھی اس کے لیے ایک ہی میرون رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا ہر بار وہی لباس پہن پہن کر اب وہ لباس بھی اپنا رنگ ہو چکا تھا بھوڑے کا دیا لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی وہ مجھے مرعوب نظروں سے دیکھنے لگا پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا کہنے لگا اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی تھی کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر اپنے گھر لے آیا ہوں میں نے اس کی خوشی پر سر چھٹک دیا میرے پاس اب دو روز بچے تھے اس بوڑھے نے دو دن کے لیے مجھے دھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے کیا منطق تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی وہ دو روز بوڑھا مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سمرہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے توجہ دیتا تو میں اس سے گھن کھانے لگتی تھی میرا دل اس سے اب بوری طرح بیزار ہو چکا تھا مجھے دو دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگا تھا میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور یہ دو دن سکون و آرام سے گزر جائیں میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور دو روز کے بعد تیاری باندھ لی اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دلایا کوئی بھی سمان اپنے ساتھ رکھنا گوارہ نہیں گیا تھا اس کے دیئے تحفہ تحائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی میں نے دو دن زرک برک لباس بھی نہائیت مجبوری میں پہنے تھے کیونکہ میں اس آلشان گھر میں رہائش کے اپنے آخری دن مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی مگر میرے ہوش تو تب بڑے جب میں اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا میں نے غصے سے جوکیدار کو دیکھا وہ اپنے مالک کے نکاح موتہ سے واقف نہیں تھا شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں میں نے جوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے کہا کہ مجھے اپنے مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا اس لئے میں تمہیں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے میں زکت کر کے رہ گئی تھی میں پہلے ہی چھ راتے اس بوڑے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی وہ میرا چھٹا روز تھا اور نکاح میں تیہ شدہ وقت کے حساب سے میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی مگر چوکیدار مستلسل بحث کرتا ایک طرف سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اس نے میرے لئے دروازہ نہیں کھولا میں بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی اور بوڑے کا انتظار کرنے لگی پورا دن گزار کر جب وہ بوڑا گھر لوٹا تو میں نے سنجید کی سے درخواست کی کہ وہ اپنے چوکیدار کو بول دے وہ مجھے گھر سے جانے دے میں نے کہا میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں میرا انتظار کر رہی ہوں گی میرا گھر جانا بہت ضروری ہے ویسے بھی میرا وقت پورا ہو چکا ہے میں نے جتنی رکم لی تھی اتنا وقت گزار لیا ہے میری بات پر بوڑا اتمنان سے مجھے دیکھتا رہا اس نے مجھے جوابا جو بات کی وہ میرے ہوش اڑا کر رکھ گئی تھی کہنے لگا میں نے تم سے نکاح موتہ نہیں کیا تھا تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت تیہ ہوئی تھی مگر میں نے ایسا کچھ تیہ نہیں کیا میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا تھا اور اب تم میری بیوی ہو اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت دوں گا میرے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے میں حقہ بکہ سے اس کیچک ایک زدہ چہرے والے بوڑھے مرد کو دیکھ رہی تھی مجھے اس روز پہلی بار اس کا اتمنان سمجھ آیا تھا وہ اس لیے میرے لیے اتنی خریداری کرتا رہا تھا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا تھا کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے گھر لایا تھا میں اس دھوکے پر بل بلا کر رہ گئی تھی میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے پیسوں پر نکاح موتہ کیا تھا میری تین ماسوم بچیاں ہیں مجھے ان کو پالنا ہوتا ہے میں نے کہا میں تمہاری سوچ کی پابند نہیں ہوں اگر تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے بقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرنا ہوگا میری بات پر بوڑھا زور سے ہس پڑا کہنے لگا کہ اب مجھے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نکاح کر کے تم آ چکی ہو میرے ملازمین گواں ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں پہلے روز سے ہی میں نے ان سب سے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن تم ہو اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہو اس پر کوئی مدد تیہ نہیں ہوئی تھی وہ کہنے لگا یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لا پروائی سے آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پر یقین کر لیا جس نے ہمارا نکاح کروایا تھا کیونکہ میں نے اسے پہلے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صیحت من جوان بیوی چاہیے بوڑے کے انکشاق پر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے میں دو مردوں کے ہاتھوں بے وقوب بن چکی تھی وہ بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا میں اکیلی چیختی چلاتی رہ گئی مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی نہ جانے وہ چھے روز انہوں نے کیسے گزارے تھے محلے والے اچھے تھے مگر میں اس معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی میں روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی اپنی حرکت پر پشتانے لگی نکاح موتہ کے نام پر میں ہر بار گھر سے غائب ہوتی تھی اور ہر وقت میں اسی طرح خوف کا شکا رہتی تھی کہ نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں مجھے کس حال میں ملیں گی ہر بار میری بیبسی اور دعاؤں پر اللہ نے میری بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا مگر میں سبق حاصل کرنے کی بجائے اگلی بار پھر سے جو مرز زیادہ پیسے کی آفر کرتا میں اسے نکاح کر کے چل پڑتی تھی اس بار بھی میں نے توبہ کرنے کی بجائے ایک آخری بار وہ ناجائز نکاح کرنے کی ٹھان لی تھی مگر شاید میری پکڑ ہو چکی تھی بوڑا کچھ سننے کو تیار نہیں تھا میں اس کی منتیں کرتی رہی وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی مانا کہنے لگا مجھے گھر میں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو مگر انہیں پہلے سے سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی اور ایک کمرے میں خاموشی سے رہیں گی میں تمہیں مہانہ اتنا خرچہ دیتا رہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں اپنی بیٹیوں کو اس بھوڑے کے گھر میں کبھی نہیں لانا چاہتی تھی میں بے بسی سے چیختی رہی اسے دھمکاتی رہی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ معاملہ ایسا تھا کہ میں پولیس کبھی سہارا نہیں لے سکتی تھی اگر میں کسی طرح بھوڑے کے گھر سے فرار ہو جاتی تو تب بھی میں مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی کیونکہ نکاہ موتہ نجائز کام تھا پاکستان میں تو اسے بالکل ہی حرام مانا جاتا ہے کچھ لوگ تو اسے نکاہ ہی نہیں کہتے یہ چند گنے چنے شہروں میں نہائیت رازداری سے کیا جاتا تھا لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں میں اور کسی کے بارے میں نہیں جانتی تھی مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر نکاہ موتہ کرتی تھی اگر میں اس کا نام پولیس کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا وہ بوڑھا بھی یہ سب جانتا تھا اسی لیے وہ مطمئن تھا کہ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑ پھڑاتی رہ سکتی ہوں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی میں اپنی بیٹیوں کو اس جہنم میں نہیں لانا چاہتی تھی اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے نری عذیت تھی وہ مجھ پر زبردستی اپنا حق چتانے لگا میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی چھے روز میں نے صرف اسی لیے اسے برداشت کیا تھا کہ مجھے لگا چھٹکارہ حاصل کرنے کے بعد میں ساری زندگی پلٹ کر اسے نہیں دیکھوں گی وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی کہ یہ چند روز کی پریشانی ہے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اس آلشان گھر میں قید کر چکا تھا چند روز میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی اپنے گھر جانے کی زد کرتی رہی مگر اس بوڑھے کے کان پر جون تک نہیں رینگی تھی وہ مجھے ان پسندیدہ ملبوسات میں سجا سورا کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا اگر میں کبھی غصے اور نفرت میں انکار کرتی تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگتا تھا اس کے دل میں واقعی رحم نہیں تھا میں چند دنوں میں ہی تھک گئی کمزور سی عورت تھی غلطی کر بیٹھی تھی اپنی غلطی کی سزا جھیلنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا میں سمجھ گئی وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا مجھے ایک ملازمہ نے اس کے بارے میں سب بتا دیا اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت عورت تھی وہ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سورا کر کسی سکھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہر حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے ملازمہ نے بتایا کہ بوڑھے کی پہلی بیوی کسی ریبورٹ کی طرح اس کے ساتھ رہی اس کے دو بیٹے ہوئے اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی عذیت کا شکار ہو کر مر گئی تھی بوڑھے نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی پڑھایا لکھایا مگر وہ جوان ہوئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے اور واپس کبھی پلٹ کر رابطہ نہیں کیا تھا وہ بوڑھا اکیلہ تھا اور سہارے کا متلاشی تھا میری لالچ مجھے اس بوڑھے تک لے آئی تھی اس نے میری اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر چھے لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر قید کر لیا تھا میں اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی ذہنی عذیت کا شکار ہونے لگی اس بوڑھے کے گھر مجھے دس پندھرہ روز گزرے تو میری زد دم توڑ گئی تھک کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلا لیا میں اس کی زد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی بوڑھے نے میری ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے لے آیا تھا وہ تینوں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچیں تو بری طرح سیمی ہوئی تھی اور خوف زدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لیا گیا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگیں میرا دل تڑپ گیا تھا میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہ چہاتی تھی مگر اب جہاں انہیں لائے جا چکا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھی میں اپنی غلطی پر نادیم تھی بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سر سر بتا دیا اور ندامت سے سر چھکا کر ان سے معافی مانگی میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں دھو راؤں گی مگر شاید جس کام ہو گئی میری بڑی بیٹی رونے لگی بولی آپ فکر مت کریں جیسا کہیں گی ہم ویسا ہی رہیں گے مگر اس گھر میں اب اکیلے رہنا ہمارے لئے دشوار ہو گیا تھا پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی تھی محلے کے مرد ہمیں ہم دردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے تھے اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہم سائے والے انکل تھے کہ تمہاری ماں کی غیر موجود کی میں میں تمہاری حفاظت کروں گا اس لئے فکر مت کرو اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا میری بیٹیاں سیمی ہوئی تھی جبکہ یہ سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی تھی اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی انہیں اس مور تک پہنچانے والی میں ہی تھی ان کے کچھے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے روئے محفوظ ہو گئے تھے میں رونے لگی میری بیٹیاں خوف زدہ تھی مگر مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا ان میں اتنا اعتماد بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکتی میں نے بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا مگر بوری طرح نکام ہوئی تھی میری ساری محنت اور قربانی ضائع گئی تھی مجھے اس روز سمجھ آگئی تھی اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا اس بوڑے نے ہم ماں بیٹیوں کو پناہ دی مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ بے دام غلاموں جیسر رویہ رکھ کر مجھے میری بیٹیوں کی نظروں میں گرا دیا تھا جب میری بیٹیوں نے میری اس گھر میں ایسی اینیت دیکھی تو بالکل گمسم ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی ہمیں اس بوڑے کے گھر رہتے ہوئے پانچ ماں ہو چکے ہیں میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی اب میں صرف بوڑے کی موت کا انتظار کرتی ہوں اب یہی آخری راستہ ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا